ایک نصرانی بادشاہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں سے تین عجیب و غریب سوالات ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے پاس پھیجے اور ان کے جوابات دینے کا مطالبہ کیا سوالات درد زیل ہیں پہلا سوال ایک ماہ کے شکم سے دو بچے ایک دن میں ایک ہی وقت پیدا ہوئے پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا ایک بھائی کے عمر سو سال بڑی اور دوسرے کے سو سال چھوٹی ہوئی یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا دوسرہ سوال وہ کون سے سرزمین ہے کہ جہاں ابتدائے پدائی سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کے کرنے لگیں پہلے کبھی لگیں تھیں نہ آئندہ کبھی لگیں گی تیسرہ سوال وہ کون سا قیدی ہے جس کے قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس کے کیسے زندہ رہتا ہے چوتھا سوال وہ کون سی قبر ہے جس کا مجفون بھی زندہ اور قبر بھی زندہ قبر اپنے مجفون کو سیار کراتی پھرتی تھی پھر وہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباش کو قبل آیا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دی حضرت عبداللہ کے کلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیئے پہلا جواب جو دو بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی ان کی عمر میں سو سال کا فرق یہ بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیز علیہ السلام تھے یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی لیکن بیٹ میں حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے سو سال مارے رکھا سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی سورہ عالم ران میں یہ ذکر موجود ہے وہ گھر گئے پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رخلت فرمائی دونوں بھائیوں کی وفاد بھی ایک ہی دن ہوئی اس لئے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر سو سال بڑھا دی گئی دوسرا جواب وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہہ ہے کہ جہاں فرون مردہ غرق ہوا تھا حضرت عزیز علیہ السلام کے موجودے سے دریائے خوشک ہوا تھا حکم الہی سے سورج نے بہت جل سکھایا حضرت عزیز علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حمراہ پار چلے گئے اور جب فرون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا اور اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا پھر قیامت تک کبھی نہیں لگے گا تیسر جواب جس قیدی کو قید کھانا میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے خداون تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے چوتھا جواب وہ قبر جس کا مدفون بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ وہ مدفون حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جن کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی یعنی سیر کراتی تھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ حیات تک زندہ رہے اور پھر رہلت فرمائی موسیقی